بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات آج ہم میرات النظیر کی کچھ شیری مثالیں پڑھیں گے اور مجھے امید ہے کہ امتحان کے تیاری میں یہ آپ کے لئے ضرور مددگار ہوں گی سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ میرات النظیر ہے کیا میرات النظیر کلام میں ایسے متعدد الفاظ لے کر آنا جن کی آپس میں کوئی نہ کوئی نسبت ہو لیکن وہ بہاں متضاد نہ ہو نسبت مطلب تعلق ہو ریلیشن ہو متعدد مطلب زیادہ تعداد میں یا پھر دوسری ڈیفنیشن ہے کہ کلام میں ایک لفظ کی مناسبت سے دیگر الفاظ کا لانا مگر وہ آپس میں متضاد نہ ہو تو یہ سنت میرات النظیر کہلائے گی پہلا شیر ملاحظہ ہو پتہ پتہ بوٹہ بوٹہ حال ہمارا جانے ہے جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے تو یہاں پہ پتہ بوٹہ گل اور باغ یہ آپس میں جو ہیں وہ نسبت رکھتے ہیں آگے دوسرا شیر ہے کہ شوق اگر نہ ہوتا میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب تو یہاں پر نماز امام قیام اور سجود جو ہیں ان کی نسبت ہے اگلا شیر ہے کہاں ہے ساکی محفل کہاں ہے جام و سبو ہوئے اتر فشا نغمہ بار ہے یارو تو یہاں پہ ساکی جام و سبو ان کی نسبت ہے اگلا شیر ہے کہ خط بڑھا ذلفیں بڑھیں گیسو بڑھے کاکل بڑھے حسن کی سرکار میں جتنے بڑھے ہندو بڑھے تو یہاں پہ خط ذلفیں گیسو اور کاکل ان کی نسبت ہے آپس میں کسی کو چلتا ہوا دیکھ لیں تو چلتے بنیں غزال مورنی موجیں نجم زمانہ گھڑی تو یہ مصرہ ثانی کے جتنے الفاظ ہیں تو یہ نسبت رکھتے ہیں چلنے سے اگلا شیر ہے کہ کسی کی مد بھری آنکھوں کے آگے کچھ بھی نہیں دھکن شراب دواء غم خمار نیم شبیح تو اس کے بھی مصرہ ثانی کے جتنے الفاظ ہیں وہ نسبت رکھتے ہیں آگیا یہ حلال آب ہے تے خمدار کی یہ ستارہ چمک بخت بیدار کی حلال اور ستارہ اور یہ اس میں آپس میں جو ہے وہ نسبت ہے رات چھٹکاتی ہے تارے سب برساتی ہے نور موسمیں بارہ بچھا دیتا ہے سبزہ دور دور اور پھر اسی طرح سے آگے رو میں ہے دیکھئے رخش عمر کہاں تھمیں نہ ہاتھ باغ پر ہے نہ پاہ رکاب میں اگلا شیر ہے ربت یک شرازہ وحشت ربت یک شرازہ وحشت ہیں اجزاء بہار سبزہ بیگانا سبا آوارا گلنا آشنا آگے ہے گر نہیں نکہتے گل کو تیرے کوچے کی حوص کیوں ہے گرد رہے جولان سبا ہو جانا اور آخری شیر ہے کہ بکنے والوں میں جہاں ایک سے ایک آگے ہو ایسے میلے میں خریدار کو کیا بولنا ہے